جس کا نقصان پاکستان کو کافی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پرائم نیسٹر عمران خان نے سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے کہا ہے کہ ہم بہت ہی ویلکم کرتے ہیں اور ایران ہمارا ہمساہیہ ہے سعودی عرب ہمارا بہت ہی قریبی علائے ہے یہ الگ بات ہے کہ دونوں دیشوں کو پاکستان کی سالسیت کوئی معنی نہیں رکھتی لیکن عمران خان کو اگر موقع ملتا ہے تو وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے انہی جیو پولٹکس کے حالات پر بات چیت ہوگی آج کے خصوصی شو میں جناب میجر گورو آریہ جی سے جو چنکیا فورم کے سی ای او ہیں اور میں ان کو خوشحام دید کہتا ہوں ڈیلی سے جی میجر گورو آریہ بھائی آپ کے سامنے سیچویشن ہے سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے جی ایس پی سٹیٹس جو ابھی فیبری میں ہی ان کو ایک طرح سے ملا تھا اور اب وہ ریوک ہونے کی بات ہو رہی ہے تو یہ سیچویشن کیا ہے سر ایسا ہے کہ یہ جو جی ایس پی پلس ہے اسینچلی پاکستان کو کچھ لیوے ملتا ہے ان ٹرمز آف ڈیوٹیز اگر میں آسان لفظوں میں بتاؤں جو یورپ میں پاکستانی مال جاتا ہے جو بھی xyz مال جاتا ہے اس میں تھوڑا سا ان کو لیوے مل جاتا ہے جس سے کہ ان کا جی تیریف نہیں لکھتا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو material ہے وہ تھوڑی سی competitive ہو جاتی ہے اب مال پاکستان پھر بھی بھیج پائے گا اگر یہ جی ایس پی ہٹ جاتا ہے جی ایس پی پلس مال پھر بھی بھیج پائے گا مال بھیجنے میں پابند ہی نہیں ہے لیکن اس کی cost اتنی بڑھ جائے گی کہ پاکستانی material وہ جیسے ہی انڈیا کے material سے بنگلہ دیش کے material سے اور دیگر material سے وہ compete نہیں کر پائے گا اور یہ جو total باتیں ہیں اس کی وجہ سے پاکستان میں کافی جھٹکا لگائے یہ retaliatory action ہوا ہے فرانس کا کیونکہ یہ جو اقلیتوں کے خلاف misuse of blasphemy laws یہ طائر صاحب کوئی نئی بات تو ہے نہیں ایسا تو نہیں پشلے ہفتے ہوا ہے یہ تو ہوتا چلا رہا ہے ever since پاکستان's independence یہ کام ہوتا رہا ہے وہاں پہ اور ایسی باتی ہے کہ دنیا میں اور نہیں ہوتا اور جگہ بھی ہوتا ہے دنیا میں کئی ایسے ملکے جہاں پہ ہوتا ہے لیکن پاکستان میں کہا ہے کہ انسٹوشنلائز ہے یہ پاکستان میں جو constitution of پاکستان وہ اس کی اجازت دیتا ہے اور پاکستان کا constitution اس کا بڑھاوا دیتا ہے کہتا ہے کہ ہاں آپ ٹھیک کر رہے ہو اگر آپ دوا رہے ہو کچھ ال رہے ہو کچھ الیتوں کو یہ ہے ٹھیک کہ یہ ہے ٹھیک ہے کہ یہ ہے ٹھیک ہے کہ یہ ہے ٹھیک ہے لوگوں نے کافی تک اگنور کرا دورنگی افغان ورڈز امریکہ نے بہت کچھ اگنور کرا بکوز ان کے فائدے تھے مفاد دیکھتے ہیں ہر ایک ملک امریکہ is no different انڈیا is no different کینیڈا یو ایس سب لوگ اپنا دیکھتے ہیں مفاد that's all right بٹ آب یہ بات ہو گئی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو پورے جی ایس پی پلس اس میں مجھے نہیں لگتا کہ اتنا پاکستان میں جو لبائک کا جو case تھا اس سے اتنا زیادہ فرق پڑا ہے یہ میرا ترزیہ ہے خود کا ترزیہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ اس میں امپیکٹ پڑا ہے سر جس طریقے کے tweets جس طریقے کے action ان کی نیشنل اسیمبلی میں ہوئے ہیں جس طریقے کے tweets ان کے سینئر فنکشن گورنمنٹ میں جو ان کے وزیر ہیں ان لوگوں نے tweet کرے ہیں آپ کا آپ imagine کریے فرانس والے کیا سمجھ رہے ہوں گے کہ جب آپ پارلیمنٹ کے جو نیشنل اسیمبلی ہے پاکستان میں اس کے آپ floor of the house میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ گستا کے رسول کی ہے کہ سزا سر تنسو جدہ مطلب if you say such things in 21st century پھر تو لوگ دیکھیں action لے گئی لیں گے تو جو بھی ہوا فرانس میں دیکھیں ان کا ایک الگ موضوع ہے اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان lacks the ability to maturely handle this situation مجھے ایسا لگتا ہے اور کس طریقے سے میں بتا دیتا ہوں with your permission پہلے تو تاہر صاحب ان کو کیا کرنا چاہتا ہے یہ جاتے عمران خان جاز پکڑ کے جاتے فرانس مانا تو نہیں کرتا ان کو میکرون کی ملنے سے کی نہیں خان صاحب اب نہیں آسکتے مل لیتا ہے ان سے ان کے جو ان کے top ڈپ ڈپلومائٹس ہیں ان کو بھیجتے ایک تو یہ انہوں نے نہیں کرا دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ European Union is very united انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ سب اپنے آپ کو floor of the parliament پہ ان لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کری ہیں floor of the parliament میں تاہر صاحب کہ آپ شوق ہو جائیں گے لیٹریلی کہ کوئی ایسے parliament میں یہ لوگ parliament میں سرطن سے جدہ تو ایک بات انہوں نے بولی ایک ایک جناب کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ صاحب ہم نبی کی عزت کے لیے کتنے پیسے ہیں فرانس کی تو بولا کہ صاحب 12 یا 16 Arab ڈالر ہیں something like that تو کہتا ہے ہم اپنے اساسے بیج دیں گے اور ان کو پورا انہوں نے آج تک اپنے اساسے انہوں نے اساسے اکھٹے کرے ہیں سر انہوں نے کون سے آج تک بیجیں بوٹو نے بولا بڑا مشہور تھا کہ we will eat grass for a thousand years بوٹو نے بولا تھا we'll have the bomb گھانس کس نے کھایا وہ تو پاکستان کے گریب میں گھانس کھائی آپ کو لگتا ہے بلاول کی شکل دیکھ کے بلاول نے گھانس کھائی ہوگی یا آپ کو حمزہ شریف دیکھ کے لگتا ہے کہ اس نے گھانس کھائی ہوگی یہ سب تو صاحب یہ اچھے کھانے کھاتے ہیں راجہ مہاراجوں کی طرح پاکستان کا گریب گھانس کھاتا ہے تو یہی چیز انہوں نے کری وہاں پہ پھر تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاہر صاحب کی پاکستان کی foreign policy اب مجھے نہیں لگتا کہ شاہ محمود کرشی صاحب سے تو میں نے کوئی بیان important سنا نہیں to be very honest یہاں پہ میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی discuss کر رہا تھا آپ کے ساتھ یہاں پہ کوئی بھی fire کر دیتا ہے کوئی بھی fire کر دیتا ہے وہ lady ہے میں ان کا نام بھول رہا ہوں وہ پہلے سفارتکاری میں بڑی ہوتی تھی انہوں نے ایک بیان داگ دیا شیری مزاری شاہد شیری مزاری صاحب وہ بیان داگ دیتی ہیں if she's the same lady if I'm not mistaken پھر آپ کے شیخ رشید صاحب fire کرتے رہتے ہیں پھر آپ کے اور بھی دیگر وزیر ہیں وہاں پہ پاکستان کے جن کا کوئی foreign policy لینا دینا نہیں ہے سر یہ کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں تو کیا ہوتا بڑا confusion ہوتا ہے انڈیا میں بھی یہ confusion ہے انڈیا میں یہ confusion ہے کہ پاکستان سے اگر بات کری جائے بائی دوئے تو کس سے کری جائے راول پرنڈی والوں سے بات کری جائے اسلامباد والوں سے بات کری جائے فرانس کو یہ confusion ہے کہ یہ تو ruling party کے جو sitting ministers ہیں cabinet ministers وہ ایسی بات کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں سب یہ proof کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم سے بڑا عاشق رسول پاکستان میں کوئی نہیں ہے ابھی پاکستان میں اس کی ہوڑ دگی ہے ایک پاکستان میں سارا کا سارا اسی پر focus ہے کہ میں proof کر دوں کسی طریقے سے کہ مجھ سے بڑا they don't realize کہ آپ جو prophet نے بولا وہ ان کی بات تو follow کرتے نہیں یعنی کہ اگر میرے فادر مجھے کچھ بولیں ٹھیک ہے تائر سر میرے فادر مجھے کچھ بولیں میں ان کی ہر ایک بات نظر انداز کروں لیکن میں یہ بولوں کہ میں اپنے باپ سے بہت پیار کر یہ فنی بات نہیں لگتی وہ کہتے ہیں یعنی ایسا ہی کہ آپ کہیں کہ میں فادر کی insult برداشت نہیں کروں گا لیکن on the other hand آپ اپنے فادر کو follow نہ کریں follow نہ کریں تو پھر یہ تو بڑی اور یہ پاکستان میں یہ منافقہ بڑی عام ہے آپ سب کا دیکھ لیجئے آپ سب کا دیکھ لیجئے تو یہ ہے فرانس has taken preemptive action انہوں نے action لے لیا ہے اور مجھے تو یہ اور خچات اس کے بھی ہیں کہ اب عید کے دن جب ایف ایف بیٹھے گا ٹھیک ہے سر ہو سکتا ہے minimum جو ہوگا کہ grey list extent ہو جائے گی minimum میں black list کی بات نہیں کر رہا پر minimum grey list extent تو ہونی ہونی ہے تو پاکستان is coming for a lot of damage lot of damage نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ جو خاص پر resolution تھی یہ سویڈن کے ایک ای پی جو member یورپین یونین پارلیمنٹ ہیں چارلی ویمرز نے پیش کی تھی اور ان کے بارے میں شیری مزاری نے ترن سے ٹویٹ دے دی کہ چارلی جو ہیں وہ تو رائٹ ونگر ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں ہیٹ مانگرز ہیں اچھا وہ بہت سنسیبل باتیں کر رہے ہیں انہوں نے آج میری بھی ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا جو میں نے اسی موضوع پہ کی تھی وہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اب پاکستان کے پرائم منسٹر پاکستان کی ایلیٹ اس بات کو سمجھتی نہیں کہ laws against anti-semitism اور laws against blasphemy میں بہت فرق ہے anti-semitism یہ ہے کہ اگر آپ holocaust کو deny کرتے ہیں یعنی بہت بری باتیں دونوں بری باتیں on the other hand blasphemy کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ target کر رہے پاکستان میں Christians کو Hindus کو Sikh کو Ahmediyah کو Shia کو تو یہ جو فرق کیوں سمجھ نہیں آتا پاکستان کے پرائم منسٹر کو کہ یہ anti-semitism کے خلاف laws اور جو laws against blasphemy ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے پتہ نہیں خان صاحب نے Oxford میں کیا پڑھائی کری تھی سر I don't know کیا پڑھے کیا سیکھا یہ تو کہتے ہیں کہ مغرب کو مستی اچھا کوئی نہیں جانتا خان صاحب کو جب موقع لگتا یہ تررہ چھوڑ دیتے مغرب کو مستی اچھا کوئی نہیں جانتا جیسے آپ اور ہم مغرب گئی نہیں خان صاحب ہی گئے بس اب issue یہ ہے سر کہ یہ جو ادھیکر آپ نے بلکل ٹھیک بولی anti-semitism جو ہے وہ ایک علیدہ ماملہ ہے right holocaust ایک چیز ہے جو کی ایک چیز ہوئی تھی which is true which was horrific and مجھے نہیں لگتا in human history there has been a crime bigger than the holocaust جو اتنے چھوٹے سمیں پہ دس ایک سال میں پورا مہدود ہو کے انہوں نے اتنا مطلب اتنا گھنونا crime کرائے crimes تو بہت ہوئے ہیں غزب کے ہوئے لیکن جس structured manner میں holocaust کرا گیا جو Nazis نے کرا لیکن برحل عمران خان کو دیکھ چھوٹی چھوٹی بات سمجھ میں نہیں آتی سر ٹھیک ہے اب یہ کہ رہے ہیں بلاسفیمی انہوں نے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں بلاسفیمی لاؤز ہونے نہیں چاہیے مجھے نہیں لگتا کہ کسی یوروپین یونین کے ممبر آف پارلیمنٹ نے یہ بولا کہ پاکستان میں پروفٹ کے خلاف بری بات کہنا allow انہوں نے یہ نہیں بولا اور یہ تو پاکستانیوں کو خود بولنا چاہیے کہ ٹھیک ہے سب جو رسول کے خلاف بات کرے ہم اس کو سزا دیں گے کیونکہ ہمارا اللہ allow کرتا ہے بلکل دیں گے اور دینی بھی چاہیے لیکن کوئی اس میں جیسے کہ کوئی ہندو ہے سر ایک case آیا تھا اور پاکستانی کوٹس نے نوٹس لیا تھا ایک case آیا تھا ایک ہندو کا اس سے زمین کا جھگڑا تھا اس سے زمین کا جھگڑا تھا وہ مولوی نے کیا کر کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے implement کریں تو ٹھیک ہے ابھی میں پڑھ رہا تھا پاکستان ایسی کوئی ایسا نہیں ہے کہ پاکستان نے کئی لوگوں کو سینٹینس ٹو ڈیتھ کرائے کئی لوگوں فاصل لگی ایسا نہیں ہے پاکستان میں لیکن وہ mob justice اتنی زیادہ ہے ایک کی بیٹی کو convert کرنا پڑے گا جلتی بھی بھٹی میں کسی عیسائی کو کسی کرشن کو ڈالنا پڑے گا تب جا کے آپ پروف کریں گے کتنے بڑے عاشق رسول ہیں تو وہی منافقت پاکستان میں ہے جو رسول نے کہا تھا ان کی بات نہیں ماننی اور سب کے سامنے چلانا ہے کہ میں سب سے بڑا عاشق رسول ہوں یہ ڈرامے چل رہے ہیں اور اس میں گورو بھائی یہ بھی تو دیکھیں نا کہ انگریزوں کا لائیہ ہوا یہ بلاس فیمی لو تھا جب انگریز رول کرتے تھے اس ریجن میں اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہندو دیویوں دیوتاؤں کی بھی کوئی انسلٹ کرے گا تو اس کے خلاف بھی یہ لائی گا اگر کوئی جیسے گردوارے میں ننکانہ صاحب میں انسلٹ ہوئی ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا تو اس کے خلاف بھی یہ لائی لگتا ہے احمدیہ اور شیعہ اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے ہیں اور ہم بھی ان کو مسلم سمجھتے ہیں تو پاکستان کا کونسٹیوشن کہتا ہے کہ احمدیہ مسلمی نہیں تو یہ ایس بلاس فہمی کر رہا ہے کونسٹیوشن تو اس کے خلاف کوئی یہ وہاں پہ کاروائی نہیں ہے تو میرا خیال ہے یورپین یونین یہ بات سمجھ رہی ہے اور اس پہ جیسا کہ آپ نے کہ پہلے وہ اپنے مفادات کی وجہ سے اوورلک کر دیتے تھے لیکن اب انہیں یہ لگ رہے کہ کب تک ہم اوورلک کریں گے کیا یہ صورتحال آپ کو نظر آتی ہے یورپین یونین کی اور پاکستان کی ریلیشنشپ کی نہیں بلکل سر اب اوورلک نہیں کریں گے اور اس پورے کیس میں آپ دیکھیں کتنے مولک تھے جنہوں نے ووٹ کر آئی ٹھنک 381 اگر نمبر گلت نہیں بول رہا تو تقریبا ووٹ پاکستان کی اگنسٹ پڑے ہیں اور تین یا چھے کچھ ایسے ووٹ سے ان کے فیور میں پڑے ہیں اور جو پاکستان جن کو اپنا دوست سمجھتا تھا ان لوگوں تک نے ان کے فیور میں ووٹ نہیں ڈالے جو پاکستان کر رہا ہے انڈیفنسیبل ہے انڈیفنسیبل یہ مارڈن سوسائٹی میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے پاکستانی سیاستدان اپنے ووٹ بنا لے جو عام جنتا ان کو برکلا کے عام لوگوں کو خلق ہے اس کو بے سب کہہ سکتے ہیں وہ پاکستان کو بہت زیادہ فائنانشل اور ڈیپلوماتک ڈیمیج اب مجھے لگتا ہے سب یہ میرا ترجیہ ہے میرا انیلیسس ہے کہ پاکستان اس نہج پہ لے آیا ہے پاکستانی جو سیاستدان اور خان صاحب تو ہیں مجھے ایسے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ انٹائر نیشن آف پاکستان آن آتو پاکستان اس ملک کوئی چیلا نہیں آس کھو چل رہا جیسے کہ پاسنجر بیٹھے ہیں جہاز پہ جہاز آڑ رہا ہے پایلٹ پیراشوٹ پہنا اور کود گیا جہاز سے اور جہاز اپنے آپ چلا جا رہا ہے جب تک تل ہے تب تک چلے گا پیر نیچے چلے گا چلے گا بکوز پاکستان بکوز خان ساہب عجیب و غریب باتیں کارتے ہیں ان کو تو ترکی اور ایران نے بھی support نہیں کرا کسی نے support نہیں کرا کسی نے support نہیں کرا بکو ٹھیک ہے جس کو کہتے ہیں خیالی دنیا میں ایک انسان رہتا ہے وہ ساہے گا اور اس کے نتائج فی ٹی ایف پہ بھی پڑھیں گے اس کے نتائج اور کئی چیزوں پہ ہوں گے ٹھیک کہنے آپ یہ بڑی frightening situation ہے اور جس طرح آپ نے کہا کہ عمران خان نے اپنے irresponsible رویہ کی انتہا کر دیا ان کی cabinet میں بھی لوگ سبھی منسٹر سبھی منسٹر انتہا امریکن چاہ رہے ہیں سیدھی اسی بات ہے اور ویسے بھی دنیا کے دیش بھارت اور پاکستان کا مسئلہ کیوں نہ ہو دیش تو چاہیں گے کہ اگر چیزیں بادشین سے ریزول ہو سکتی ہیں تو ہم confrontation سے ذرا نکلیں چونکہ اس کی cost بہت ہوتی ہے تو اب ایران اور سعودی کافر نہیں ہونا چاہیے ہسٹری میں مجھے بہت برا لگتا ہے لیکن اس کے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو کافر کے برابر جو تین شیعہ ہیں وہ ایک کافر کے برابر ہیں ٹھیک نا یعنی اتنا ہیٹرڈ ہے وہ مسلم شیعہ ہیں ان کے خلاف تو ایران تو اس نظر آتا ہے اگر ہم جیو پولٹکس پہ نظر ڈالیں تو سر ایسا ہوتا ہے کہ جب دو شیعر لڑتے ہیں نا سر شکار کے پیچھے تو کچھ ایک دو بوٹی بھیڑی کو مل جاتی ہیں یہ یہ ٹوٹل عمران خان کی یہ سٹوری ہے دیکھیں پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تاہل صاحب unfortunately کسی ایران کو کیا چیئے پاکستان سے اور سعودی عرب کو کیا چیئے پاکستان سے پاکستان یہ کلیم کر سکتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے پاکستان یہ کلیم کر سکتا ہے کہ ہمارے پاس ویکسین ہے پاکستان یہ کر سکتا ہے کہ ہم ایران میں یا سعودی میں انویسمنٹ کریں گے کچھ تو پاکستان کے پاس پیسے بھی نہیں ہے تکنالوجی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ دیکھئے انہوں نے جب 50s اور 60s میں چائنا اور چائنا اور امریکہ کو انہوں نے میٹنگ کروائی تھی تو پاکستان traditionally جس کو بچولیا کہتے ہیں جس کو دلال کہتے ہیں جو بیچ میں جو کہتے ہیں جو دلالی کھاتا یعنی آپ اور میرے بیچ میں کچھ بیٹ رہا ہوں آپ کچھ خرید رہے ہیں ہم دونوں کو ملالی اور کمیشن کھا لیا کمیشن ایجنٹ کی طرح پاکستان کام کر رہا ہے اس میں کمیشن ایجنٹ اگر میں بتا رہا ہوں اگر کل رومانیا اور آسٹریلیا کی بات ہوگی اس میں ایران خان ٹویٹ داگ دے گا کہ ہم ویلکم کرتے ہیں رومانیا اور آسٹریلیا آپس میں بات کر رہے ہیں جہاں پہ بھیڑیے کو جہاں پہ لکڑ بگگے کو ایک بوٹی مل جائے جو دو شیروں نے نوچ کے کھالیا شکار کو چھوڑ دیا بیچ میں اپنا جو ٹھن وہ مل جائے اس سے کام چل جائے گا this is exactly and it's very unfortunate دیکھئے اپنے لوگوں کو بے کو بنانے والی بات ہے اب آپ خود سوچئے پاکستان کا کیا لینا دینا ایک شیعہ ملک ایک سنی ملک دونو ملک اپنے وفادات سمجھتے ہیں جو بائیڈن نے بہت ہلکا ہاتھ رکھ رکھ ہے جو بائیڈن کا ابھی تک بڑا ہلکا ہاتھ پڑا ہے جو بائیڈن بائیڈن نے نہیں دی ہے تو بائیڈن بات کرنے کو تیار ہے ایران کے اندر بھی میں بتا رہا ہوں ایران کا جو سکرین سیور ہے دنیا کے سامنے جو بہت اٹیک کر دیں گے ایران بھی ڈرہا ہوا ہے ایران کے پاس بھی سر وہ پیسے نہیں ہے ایران بھی ختم ہونے کی تعداد پہ ہے اور میری ایرانی سے بات ہوئی تھی پیسے 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 پاکستان کو سمجھ میں آرہی بات لیکن کر رہے ہیں ایفریکا کے ساتھ کر رہے ہیں تو ایک تو یہ بات ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ایران کے پاس اویل کے ریزرور ساوڈی کے پاس لڑائی کیوں لڑ دی بیچ میں کیوں لڑ دی کس بات کے لئے لڑ دی ایراک بھی سٹیبل ہو جائے گا سر ایراک میں آپ دیکھیں گے کافی پہلے سے سٹیبل ہو جائے گا یہ پوری بیلٹ ہے تیل کی ایدھر ایمریکا کنٹرول اور چائنا کنٹرول ہے ٹھیک ہے جی اب سیدھی سادھی یہ بات ہے آپ خود سوچیے تاہیر صاحب کی وائی وڈ ایمریکا وانٹ کی چائنا کنٹرول ایران کیوں چاہے گا وہ تو ہی چاہے گا ایمریکا کنٹرول کرے ایمریکا کیسے کنٹرول کرے دوستی کار بڑا ٹھیک ہے تمہارا نیوکلیر ویپنز پروگرم ہم دیکھ لیں گے تھوڑا دائمائی کر دیں گے دیکھ لیں گے they have done it in the past with Pakistan they have turned a blind eye they'll possibly turn a blind eye to iran ان سے ایک non proliferation کا پیکٹ سائن کروا لیں گے کچھ بھی کریں گے ڈیموکرسی کا کچھ ان سے وعدہ لیں گے کچھ پیسے ڈال دیں گے اس کے اندر ان کا تیل بولیں گے انڈیا کو ہی بول دیں گے آپ کھرید لوں انڈیا بلین ڈال ڈال انڈیا کو چھ ہمارا مارکٹ تھا ہی وہاں سے کھریدتے تھے ہم انڈیا کو بول دیں گے دس اور ملکوں کو بول دیں گے ہماری کرف سانکشن ہم پھر چاوار میں ایک دو بلین ڈال ڈال دیں گے ایران کا کام چل جائے گا اس لئے یہ پاکستان بیسکلی ایک بچولیا کا رول پلے کرنا چاہتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایک آج بوٹین ہمارے پلے پڑھ جائے دس ایک آج گیم پلان سر لیکن کیا ایک آج بوٹین کے پلے پڑھ جائے گی نہیں سر بلکل نہیں تاہر صاحب بلکل نہیں آپ مان کے چلیں دیکھیں پاکستان نرزم میں کہتا ہے اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہمارا ترکی نے بھی ساتھ نہیں دیا بڑا ان کے میڈیا میں پاکستانی میڈیا میں بڑا لیمنٹ ہوتا ہے کہ سب ترکی نے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا یہ لوگ بیسک بات نہیں سمجھتے چھوٹی سی بات کہ آپ کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں ترکی کو کہ ترکی آپ کی بات سنیں آپ ایسا ایران کو دے سکتے ہیں یہ بس ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں تم بھی مسلمان ہو اب تم کشمیر کی بات اٹھاؤ کیوں اٹھائے گا کوئی سر اسی کو کیا لینے دینا کشمیر آخری وہ بھی ایک سال میں دو سال میں جب اس کو ختم ہو جائے گا اقتدار سے ہٹ جائے گا کوئی دوسرا بندہ آ جائے گا تو یہ سب پرسنیلیٹی بیسٹ ایشوز ہیں جو ترکی میں ہو رہے ہیں اور کچھ حد تک ایران میں ہو رہے ہیں تو اگر ہم جیو سکتے ہیں کہ کچھ کر نہیں سکتا لیکن یہی بات امریکن نیو ایڈمیسٹریشن محسوس کر رہی ہے کہ دیوار کے ساتھ لگے ہوئے شخص یا کنٹری کو ہم پھر خود ہی ایک طرح سے لیورج دے رہے ہیں کہ وہ کہ ہی بھی چلا جائے تو ہم دیرے دیرے وہ ہی چل رہی ہے اور دوسری گلف سٹیٹ سے بھی چل رہی ہے تو چائنا کو بھی اس کا اندازہ ہے کہ میں اس طرح آس پاس کے دیشوں کو قبضے میں نہیں کر سکتا تو یہ جو ساری سیچویشن ہے یہ بھارت پہ کس طرح امپیکٹ کرے گی بھارت کے لئے بڑا پوزیٹیف اگر ایران سے وہ سانکشن ہٹ جاتے ہیں امریکہ کے تو انڈیا کے لئے بہت زبردست چیزیں ہیں کیونکہ جب سانکشن نہیں ہٹیں گے سر اسرائیل کے ساتھ بھی دوستی ہوگی اگر دوستی نہ بھی ہو تو کم سے کشیدگی ہٹیں گی ایک نارملائن لائنزیشن ہوں گے نیکس ٹیپ آفتر کی لڑا ہی کس چیز کی ہے یہ ہزباللہ وغیرہ کی اور یہ سب جو آوٹفیٹس ہیں تو ایران کے تو ایران بند کروا دے گا ان کی فنڈنگ یہ ختم ہو جائے گا معاملہ اور دوسری چیز ہے میں تو وہی چیز ایران کو جو میرا جان پیچان والا ہے جو ایمبسی سے کال کرتا ہے میں تو اس کو یہی کہتا ہوں تم لوگ ایک بات بتاؤ تم لوگ پیلیسٹینین کا اتنا چھاتی پہ لے کر تمہارے خود ملک کا بیڑا گر کو رکھا ہے ٹھیک ہے تمہارا ملک دوبنے کی کاغار پہ ایکنومک کلاپس کے پاس امریکہ نے اتنے سنکشن تو وہی رومانٹک وہی جو اکبال نے بولا سیراؤوں میں دوڑا دیا گھڑے ہم نے گھڑے 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 نبند کرو یہ 21st century ہے people are talking about motorcycles and cars تمہارے دماغ میں ابھی وہ سہراؤ میں گھڑے دوڑ رہے یہ سب ڈرامے بند کرو and be friends with the world trade پیسا بیسا بناو اپنے لوگوں کا lifestyle improve کرو اور وہی مجھے لگتا ہے کہ چونکہ ایران سر 1979 کے بعد after the revolution in ایران ایران has been under a great deal of pressure اور آپ یہ لگا لیں کہ ایک اور چیز جو میرا iranian friend mc میں اس نے بڑی interesting بات بولی کہ اگر ہمارے لیے market صرف china رہ گیا تو ایک بات بتائیے اس کا مطلب تو chinese will dictate the price of the goods ہم ان کو کچھ بیچیں گے کیونکہ ہم بیچ صرف china کو سکتے ہیں اور کسی کو سکتے نہیں یورپ کو نہیں بیچ سکتے amerika کو نہیں بیچ سکتے australia کو نہیں بیچ سکتے new ziland جتنے بھی گھرے ملک ہیں جن کے پاس پیسہ ہے جو white world جس کو ہم کہتے western world اس کو کو cash دے رہے china is not saying we will give you cash china is saying کہ آپ کے ملک میں infrastructure وہ ہی chinese model ٹھیک اس ہی یہ trade-off کر رہا ہے چھے اس میں تھوڑا کچھ billion ھنکو loan chon دے 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 گا 95% of this 400 billion package جتنا مجھے سمجھے اس کی China will build infrastructure in Iran China and dam بنائے China and school بنائے China and universities بنائے China سب کچھ بنائے گا ان کے لیے پورے ملک میں چینیوں کو بیچ کے شراب کی factory بھی بھی کھائے گا سب کچھ کرے گا اور China ایوز میں سے آئل لے لے گا تو ان دی اینڈ یہ لوگ زیادہ گین چین اپنا مال ڈم کرے گا آپ کی لوگ ان ڈیسٹری تبا ہو جائے گی پاکستان کی تو پہلے بھی تبا تھی پاکستان کو کو لوس نہیں ہوا پہلے بھی تولیہ بناتے تھے آج بھی تولیہ بناتے ایسا تو نہیں کہ سیٹلائیٹ بناتے تھے آج تولیہ بناتے تو بناتے ایران بناتے ایران بناتے ایران بناتے ایران سیٹلائیٹ بناتے بناتے ایران بناتے آپ ٹھیک کہہ رہے ہے چار سو بلین ڈالر کی بات ہوتی ہے وہ بھی نیکس ٹونٹی فائی ایرز میں اور آج کے سمیے میں ایک سال ہی بڑا ایمپورٹن ہوتا ہے ٹونٹی فائی ایرز کا کیا پتہ کیا دنیا کی شکل بنے گی اور وہ چار سو بلین ڈالر بھی چین کے جو انویسمنٹ ہوگی چائنہ کا ہی وہ سوری ایران کا ہی پیسہ ہوگا جو ایران کے ہی اوپر کرزے کے طور پر چڑھ جائے اور اس بات کو ایران اپنے پاس نہیں رکھی ہوئی دیرے دیرے باجوا کوشش کر رہے ہیں کہ میں امریکن یا ویسٹن بلوک سے باہر نہ نکھ لیکن وہ حرکتیں ایسی ہیں بہت مشکل ہے اب ٹرس گین کرنا ویسٹن ورلڈ کا چونکہ وہ ایکشن نہیں کر رہے آپ سمجھتے کہ اگر یہ اپنے آپ کو چینج کریں اگر ہم پاکستان کی بات کریں اور واقعی چینج کریں تو بھارت اور ویسٹن ورلڈ کا ٹرس گین کر سکتے ہیں سر بڑا مشکل ہے دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں جب پاکستان بنا تھا چودہ اگز 1947 کو سر تو ایک بومبے میں جنہ ہاؤس کر کے ہے سر جو محمد علی جنہ کی پروپرٹی ہے انہوں نے وہ بیچی نہیں اور مرتے دم تک انہوں نہیں بیچی کیونکہ کہیں نہ کہیں جو ان کے منوے یہ بات تھی even he believed that پاکستان is a temporary construct وہ بن گئے اچانک تکے میں he believed پاکستان جو پاکستان کی اشرافی ہیں وہ آج بھی believe کرتے ہیں کہ پاکستان is a temporary construct مو پہ نہیں بولتے لیکن ان کی حرکتیں ہیں دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے جو بڑے بڑے منسٹرز ہیں ان کی investments بہار ہیں ان کے dual passport ہیں ان کا national security advisor American اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں آپ انڈیا میں دیکھئے ایسی بات نہیں کہ انڈیا میں corruption نہیں انڈیا میں بھی corruption پہلے سے بہت مجھے ایسا لگتا ہے ان کی حرکتیں دیکھتے جو پاکستان کا اشرافیہ ہے میں ان کی حرکتیں دیکھتا ہوں تو کہیں نہ کہیں مجھے من میں ایک وشواس ہوتا ہے بھروسہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہاں اس ملک سے لڑنا اس لیے آسان ہے کیونکہ یہاں کا اشرافیہ میں وہاں پہ رہتے وہاں پہ رہنے کے بعد وہاں کی حالات بہتر کرتے وہاں پہ لڑتے وہاں پہ پولٹیکل سسٹم کو امپروو کرتے ان لوگوں نے اب دیکھئے اشفاق پرویس کیانی فارو آرمی چیف اور پاکستان جنل صاحب جنل صاحب آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں صرف ٹھیک ہے نا مچھرف صاحب دبائی لنڈن میں بیٹھے ہیں رہن شریف آپ نے کوئی ایسا بلک دیکھا جہاں کا آرمی چیف اور وہ آرمی چیف جو پاکستان کا آرمی چیف سر پاکستان کا آرمی چیف وہ جا کے آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں انڈیا کے پرانے آرمی پاکستان آرمی پاکستان آرمی پاکستان آرمی دیکھے ہیں اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں سر یہ جو بھی اپنا نیریٹیو بدلیں ان کا بات یہ ہے کہ ان کے جو اشرافیہ میں کھوٹ ہیں سر ان کے اشرافیہ میں کھوٹ ہیں دی موہ پہ کچھ بھی بولیں کہ انڈیا نے ہمیں تسلیم نہیں کرا اکثر آپ نے پاکستانیوں کو دیکھا ہوگا ٹی وی پہ بولتے کہ ہندوستان نے ہمیں تسلیم ہی نہیں کرا کبھی مانا کا اشرافیہ خود پاکستان کو تسلیم کرتا تائر صاح تو دی وڈ ای انویسٹیڈ ان پاکستان دی وڈ ای سٹیڈ بیک ان پاکستان یہ ڈول ڈول پاسپورٹ لے کے اپنے بچوں کو بھروسیٰ نہیں بیشتے ان کو اپنے خود کے ملک پر بھروسیٰ نہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ دنیا بڑی آپ نے اہم بات کی گورو بھائی واقعی یہ سچ ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ کو پاکستان سے انفیکٹ محبت نہیں ہے وہ صرف خالی نعرے لگاتے رہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے جان دے دیں گے مگر ان کی فیملی زیادہ ہے میں کینیڈا میں جہاں جس سٹوڈیو سے آپ سے بات کر رہا ہوں یہ مسیس آگا شہر ہے اس میں مسیس آگا روڈ نامی بڑی امیروں کی کالونی ہے اس میں آئی ایس آئی کے ریٹائیڈ اور حاضر کرنیلوں کے برگیڈیروں کے گھر ہیں مطلب اس میں کوئی مبالگے والی بات نہیں میں کر رہا آپ سے یہ پر پاکستان آرم فورسز آف کینیڈا بنی ہوئی ہے پاکستان آرم فورسز آف کینیڈا بنی ہوئی ہے میں ان سے کہتا ہوں آپ کا یہاں پہ بنانے کا کیا مقصد ہے اور اس کے سات سو سے زیادہ میمبر ہیں ٹھیک اب وہ اپنا ڈنر کریں گے بھارت کے خلاف سپٹمبر کی سکسٹی فائیو کی وار کے خلاف میں اس دنر میں گیا اور مجھے ہنسی آرہی تھی کہ اس میں سب کے یہاں پہ پاپا جانز کی جو چین ہے میرے بیٹے نے کل رات کو آن لائن پیزا آرڈر کیا پاپا جانز کا تھا تو میں میں بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ انڈین آرمی چیف اگر کوئی ہے ریٹائیڈ اور اس کو اپنے بچے کو باہر آکسفور پڑھانا پڑھے گا آرمی چیف لون لے گا بکر ہمارے آرمی چیف انڈیا میں تو دیار رہو نا پنشن پر گزارا کر رہے ہیں ان کے پاس تو کوئی ایسی اوپر کی یا نیچے کی کمائی ہے نہیں ایسی اب آپ کہہ دیں کہ اسوسییشن ہے وہاں پہ آئی سائی کے لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ کرنل بریگیڈیرز کرنل کی سیلری کیتنی ہوتی ہے سر کہ وہ کینڈیڈا کی سیڈیزنشپ لے لے آپ دیکھیں جہاں پہ لوگوں نے این ماس اپنے دیش کو وہی جو میں نے پہلے بات بتائی سر وہی ان لوگوں نے کر رکھا ہے وہی پائلٹ ہے پاکستانی آرمی کے آرمی اور پاکستانی اشرافہ کو سمجھئے کہ پاکستانی بہت بڑا پلین ہے اور ان کا اشرافیہ پائلٹ ہیں اور آوام پیچھے بیٹھا ہوا ہے بہت مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ آپ کی آرمی چیف آرمی چیف ہے پاکستانی آرمی انسٹیوشن ہے پاکستانی آرمی چیف اپنے آپ مین انسٹیوشن ہے وہ سعودی آرمی نوکری کر رہا ہے سر کھر ان آرمی کھر کھر بڑ مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے آپ میں آپ کو ایک اور واقعہ ان کی محبل وطنی کا سناتا ہوں چونکہ بات اس طرح چل رہی ہے ایک پاکستان کے ریٹائر تو نہیں اس وقت حاضری تھے دس سال پہلے مجھے ملے وہ آئی ایس آئی کے کرنل تھے تو مجھ سے گلا کرنے لگے کسی محفل میں ملے کہلنے کے جی کہ یہ میں نے کہا آپ کیوں ادھر رہ رہے ہیں کہلنے کے یار اور میرے وہ واقفکار بھی تھے پیچھے سے میرے ان کا بھائی میرا کلاس پہلو ہوتا تو میں نے کہا آپ یہاں کیوں رہ رہے ہیں کہلنے کے نہیں میں تو آتا جاتا رہت ہوں بچوں کو ادھر چھوڑا ہوا ہے میں نے کہا بچوں کو کیوں ادھر چھوڑا ہوا ہے کہلنے کے یار بچوں کو اگر پاکستان میں کسی نے کڈناپ کر لیا تو دو کروڑ پہ وہ توان کے مانگ لے گا تو میں نے کہا اگر آپ کا یہ حال ہے تو پھر عام جنتہ بچائری کا کیا حال ہوگا تو آپ بھارت میں بیٹھے ہوئے صورتحال کو ایسی دیکھتے ہیں کہ یہ فنی بھی ہے ٹراجک بھی ہے شاکن بھی ہے سر یہ ایسے نا آپ نے آپ نے کبھی پتا نہیں سرکس بچپن نے تو دیکھا یہ ہوگا آج کل تو ہوتے نہیں سر انڈیا میں ختم ہی ہوگئے ایک بندہ تھا سر جو کر جو موت کے موہ میں موٹر سیکل چلا تھا آپ نے کہا موت کے کونے میں موٹر سیکل چلا تھا یہ بلکل دیکھیں یہ موت کے کونے میں موٹر سیکل چلا رہے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے ایسا کیوں آپ کو ایگزامپل دیا سر آپ دیکھئے کی اپنے پولٹیکل کریئر کو فٹ کرنے کے لیے انہوں نے فرانس سے پنگے لے لیا ہے کیونکہ امران خان ہے امران خان ہے اینڈ میں کیا ہوگا امران خان ہے اسی کو نکال کے فیک دیں گے پھر بولیں گے ہم نے تو پرائی مرسٹ آٹا دیا ہر چیز میں ہر چیز میں ان کو یہی کام کرنا ہے پاکستانیوں کو سر میں انڈیا میں بیٹھے ہوئے یہی دیکھتا ہوں ایک ایسا نیشن ایک ایسی کنٹری جس نے جس کے اشرافیاں نے جس کے لیڈرز نے لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا تھا صحیح راستہ نہیں دکھایا سر اپنے وہی کرنل صاحب کے جیسے اپنے بچوں کو کینیڈا میں سیٹل کر دیا آپ پاکستانی فوج کے افسر ہیں آپ نے رول کرا ہے پاکستان پہ موڈن تھرٹی کھڑی کھڑی یئرز آپ کو یہ دیکھنا چاہیے گریب کا بچہ کیڈنیپ نہ ہو آپ نے لائن آرڈر ٹھیک نہیں کرا وہاں پہ پاکستان میں جبکہ آپ کر سکتے تھے ایز اینسٹیوشن آپ کر سکتے تھے آپ نے لائن آرڈر ٹھیک نہیں کرا پاکستان کا آپ نے بولا کہ گریب کا بچہ مرے تو مرے کوئی بات نہیں میرا بچہ کینیڈا میں سیٹل ہو جائے میرا بچہ سیپ ہے اسی طریقے سے ان لوگوں نے بولا ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ بول دیا صاحب پاکستانی آرمی جہاد لڑے گی جہاد کے لئے کس کو بھیجا گریب کے بچے کو کہ جا انڈیا جا راشتری رائیفلز سے لڑ اور مر تو وہ آتا ہے انڈیا اس کو مار مور دیتے ہیں راشتری رائیفلز والے انڈین آرمی والے ٹھوک دیتے ہیں اس کو اور یہ جہاد کے نام پہ پیسے لیتے ہیں باہر سے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں آج تک وہی بات میں دوباری اپنی پرانی پرانی گیسی پٹی تاہر ساب بات ریپیٹ کروں گا جب میں سو بار بول چکا ہوں میں نے آج تک میں آج تک میں آج سرف دن کشمیر سر جینکے میں میں سرف کر چکا ہوں سر جینکے میں آج تک سین ون پاکستانی جنرل سن میں نے پاکستانی کسی جو ٹی وی آنکر ہمارے خلاف آگ گوگلتے ہیں پاکستان ٹیلیویجن میں نے اس کا کسی کا بیٹا نہیں دیکھا میں نے کسی پاکستانی جنرل کا بیٹا نہیں دیکھا میں نے کسی پاکستانی بیوروکرائٹ کا بیٹا نہیں دیکھا میں نے کسی پاکستانی وڈے رے کا زمیدار کا بیوروکرائٹ کا کسی بڑے بزنسمن کا میں نے کسی کا بیٹا نہیں دیکھا جس کو دیکھئے آپ جس کی پروفائل انڈین آرمی کے پاس آتی اس سے پتہ لگتا ہے باپ گریب تھا کسان تھا یا ریڑی لگاتا تھا یا گوشت کی دکان تھی مچھلی کی دکان تھی پھل کی دکان تھی سبزی کی دکان تھی اس کا بیٹا تھا وہ جہاد میں چلا گیا سب تو پاکستان نے اپنے بچوں کو تو کینیڈا میں سیٹل کر دیا یوکے میں سیٹل کر دیا اور گریب کو بولا کہ بیٹا تو جا اور تو جہاد لڑا تو ہم عاشق رسولی کا نعرہ لگائیں گے اور تو جا اور تو مر وہاں پہ دور جا کے تو یہ کام ان لوگوں نے کریں یہ مجھے ماننا پڑے گا ہیٹس آف پاکستانی جنرلز اور ہیٹس آف پاکستان اشرافی آف پاکستان سر انہوں نے اپنے آپ کو سیٹ کر لیا اور اپنے ملک میں تیل چھڑک کے آگ لگا دی وہ جو تیل چھڑک کے آگ لگا دی اور وہ آگ بدقسمتی سے ان کے اپنے لیے ہی پھیلتی چلی جا رہی ہے آخر میں مجھے میجر گورواریہ صاحب یہ بتائی ہے کہ ہم نے بات چیز چرو کی تھی جو یورپین یونین میں ابھی ریزولوشن پاس ہوئی جی ایس پی پلس کے خلاف پاکستان کے لیے اور پھر ایران اور سعودی عرب میں وہ کوت پڑے پھر یہ سب کچھ جو ہے یہ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بہتر یا ٹھیک ہوتا وہ نظر نہیں آتا تو بھارت اب سی سپائر پر بھی ہے تھوڑی بہت بیکڈوڈ ڈپلومیسی بھارت کے ساتھ بھی ہم سن رہے ہیں چل رہی ہے تو یہ سیچویشن آگے کیسے اور کہاں تک جائے گی تائر سب 1998 کی بات ہے 99 کی بات ہے مجھے یاد نہیں ہے مجھے ٹھیک سے ڈیٹ یاد نہیں ہے مجھے اتنا پتا ہے کہ ہم لوگ لائن آف کنٹرول میں تھے سر ہماری یونٹ لائن آف کنٹرول میں تھی میں انڈین آر وی میں تھا اور فیسنگ پاکستان we were on لائن آف کنٹرول اور سامنے پی اوکے ہم لوگ ادھر اور لائن آف کنٹرول پہ تھے تب انڈیا کے جو دیفنس منسٹر تھے ان کا نام جوج فرنانڈیس تھا اور جوج فرنانڈیس آپ نے ایک بہت بڑا بیان دیا تھا اس وقت کی جانگ تو پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے اور یہ بھائی سب کہہ رہے ہیں کہ the real threat is you know China fact of the matter is today India realizes that Pakistan is not a threat it is a very limited threat آپ جتنی توجہ دیں گے Pakistan کو اتنا بڑا Pakistan بنے گا آپ توجہ نہ دیں Pakistan کی کوئی زیادہ threat نہیں ہے اسی لیے جو میڈیا میں recent reports آئی تھی کہ ونکور جو انڈین آرمی کی ہے اس کو دوبارہ reposition کرا گیا ہے towards China ایسی خبریں آئی تھی میڈیا میں تو مجھے دو میڈیا سے پتہ لگا اور انڈیا اب یہ سمجھ رہا ہے کہ long term threat جو ہے China ہے بڑی complex relationship اصابت چینہ کے ساتھ trade بھی تقریبا 100 billion dollars touch کرنے لگا ہے کر جائے گا 3-4 سال کے اندر 100 billion ابھی 80-90 billion dollars ہے ایک دو سال میں ہی touch کر جائے گا میرے حساب سے دشمنی بھی چینہ کے ساتھ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ future میں یہ ہونے والا ہے کہ ہمارے diplomatic core کے لیے ہماری armed forces کے لیے بڑے challenging days ahead ہیں and Pakistan is something that انڈیا is taking less and less seriously یہ میں نے دیکھا یہاں پہ جو بڑے بڑے analyst ہیں جو generals ہیں ڈیپلومیٹس ہیں now they are saying that keep an eye on Pakistan keep an eye on Pakistan ایسی باتیں کہ Pakistan کو نظرانداز کریں ایسا بلکل بھی نہیں ہے ایٹمی ملک ہے نظرانداز نہیں کر سکتے but keep an eye on Pakistan but focus on energies on China یہ پاکستان کے ساتھ زیادہ علیجنی کی ضرورت نہیں ہے because اس کے بیچے بڑا interesting کارا اور میں اس کے اوپر ایک لکھنے بھی لگا ہوں article میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا what's up to you کہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا جو کشمیر obsession ہے وہ انڈیا کے لیے بڑا ہیل بھی ہے کیونکہ پاکستان کا کشمیر obsession پاکستان کو سنکھ کر رہا ہے you don't need the Indian army to sink پاکستان پاکستان کا جو کشمیر obsession ہے کشمیر ہر جگہ اب یہ دیکھئے میں پھر سے وہی بات ریپیٹ کروں گا جو آپ کی شو میں ایک دو بار پہلے میں نے کہا چکا ہوں کہ جب ان کو جب ان کو باہر بات کرنی چاہیے کہ پاکستان کے لیے کچھ ہمیں دیجئے یہاں کا education ٹھیک کروئی ہے یہاں کا power sectors میں reform کروئی ہے یہاں کا health sector میں investment کروئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کشمیر پر بیان دے دیجئے تو جو ان کے پاس جو حکم کا اکہ ہے یا جو ان کے پاس top card ہے وہ ہر سمہ کشمیر کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ ہمارے مفاد میں ہے انڈیا کے benefit میں ہے کہ پاکستان کشمیر کشمیر کرتا رہے کیونکہ سر یہ جتنی بار کشمیر کرے گا اتنی بار یہ خود کو damage کرے گا کیونکہ اس کے پاس کشمیر کے عوض میں دنیا کو دینے کے لیے تو کچھ ہے نہیں یہ تو صرف favor مانگے گا نا انڈیا نے 36 فیل خرید لیے اب پاکستان ڈرے گا تو پاکستان کیا کرے گا اور تو کوئی ملک اس کو کچھ دے گا نہیں تو پاکستان جائے گا سر چین کے پاس چین سے لون لے گا اور 36 نہیں تو چالیس جی اف تھنڈر اور خرید کے لائے گا جب اور خرید کے لائے گا باہر سے تو اتنا لون چڑھے گا اتنا لون چڑھے گا تو that is again an attack on پاکستان so پاکستان is attacking itself اس میں ایسا نہیں کہ انڈیا attack کر رہا ہے پاکستان اپنی insecurity کی وجہ سے کشمیر کشمیر بھی پڑے گا خود کے پیر پاکستان خود کٹ رہے تو ہمارے لئے اچھا ہے کہ کشمیر کشمیر کرتا رہا گیا لیکن بات سے بات نکلتی ہے میں آخر میں پھر پوچھنا چاہوں گا کہ کیا چین پاکستان کو استعمال نہیں کر سکتا بھارت کے خلاف سر چین تو کری رہا ہے کافی سالوں سے استعمال کر رہا ہے اگر آپ map دیکھئے اگر آپ انڈو پیسیفک کی بات کر رہے ہیں بات تو بہت پہلے سے کر رہے تھے لیکن آپ تھوڑا سا موہ میں تھنڈا پانی مارتے ہیں موہ پہ تھنڈا پانی آ گیا ان کے کہ یہاں پہ گیم چل رہا ہے ہمارا 47-48 کی لڑائی کشمیر میں ہوئی تھی سر 65 کی لڑائی ہماری راجستان سے لے کر پنجاب سے لے کر ہماری جمو سائیڈ میں بھی اکنور تک بھی ہوئی تھی 71 کی لڑائی ہماری east میں تو ہوئی ہماری west میں بھی ہوئی ہماری north میں بھی ہوئی ہماری 1999 کی جنگ ہوئی تھی ہماری کارگل میں ہوئی جو کہ لڑاک میں ہے تو آپ اگر انڈیا کا theater یا spectrum of operations دیکھیں گے جو war میں ہوا تھا وہ سب اوپر ہوا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہماری جو terrorism پنجاب میں ہوا پنجاب west کی ہو رہے کشمیر کشمیر اوپر ہے it's towards the north of india تو اور جو insurgencies ہماری east کی طرف ہیں ناغلینڈ میزورام منیپور میزورام کی بہت پہلے بند ہو گئی یہ ہماری east ہے تو یعنی ہمارا ہر سمیں فوکس اس طریقے سے ہمارے پر بند کھڑی گئی کہ ہمارا فوکس ہر سمیں اوپر رہا نیچے ہم لوگ نے نہیں دیکھا ہم نے نیوی پہ جتنی توجہ دین ہی تھی میں خود سیل ایڈیوی بتا رہا ہوں کسور ہمار نیوی اب سمجھ میں آرہ ہے جو کھل ہے وہ نیوی کا ہے تو یہ جو آپ کہ رہے ہیں کہ چھائینا پاکستان کی مدد سے انڈیا کو وہ تو کری رہے پاکستان کو انہوں نے کچھ پیسے دیئے پاکستان نے شروع کر دیا پاکستان نے کیوں پال رکھے ہیں تینے ٹررریس اس لئے پال رکھے ہیں چھائینا انکو بولتا ہے پاکستان لیکن اب یہ دھیرے بہت مہنگا پٹ رہا ہے پاکستان کے لئے پاکستانی جنرلز کو یہ جو کمر جاوید باجوا صاحب کا بیان آیا روال بندی سے کہ چیخیں کیوں نکلی ہیں پاکستان کی سر یہ پاکستان کی چیخیں اس لئے نکلی ہیں مانگ کر رہے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ دیر تک پاکستان کا فائدہ اٹھائے گا انڈیا کے خلاف بہت شکریہ میجر گورو آریاز جی آج ہم نے جیو پالٹکس کی جو سیچویشن ہے جو خاص طور پر ہمارے ساؤت ایشیا کے ریوال کرتی ہے اس کے کانٹیکس میں میرا خیال ہے اہم تجزیہ کیے اور آپ آج کے خصوصی ویکلی شو میں شریک ہم بہت شکر گزار رہے ہیں بات چیز سن رہے تھے جو ہر ویک ہمارے ساتھ خصوصی شو کرتے ہیں ان کے جو جیو پالٹکس کے تفسریں ہیں وہ واقعی ہی بہت ان ڈیپت ہوتے ہیں آپ ان کی ویب سائٹ جو ان کا تینک ٹینک ہے چینک کیا فورم آپ جائیے اور اس کے آرٹیکلز پڑھئے اور ان ڈیپت جو ان کی ڈسکیشن ہیں وہ اور جگہ بھی ہوتی ہیں اور ہم ان کے خاص طور پر شکر گزار رہے ہیں کہ ہمارے لئے ہر ہفتے وقت نکالتے ہیں آج کا تکلدف تیزیہ تاہیر گورا اور میجر گورو آریاز جی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے جو یہاں پر پٹی چل لئی ہے آپ اس کے مطابق ہمارے یوٹیوب کے چینل پر ڈونیٹ کے بٹن کو پریس کر کے شکریہ سبسکرائب تاہیر 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 یوٹیوب چینل اور پر تاہیر تاہیر بٹن